میری ویڈیو اگر آپ نے مکمل دیکھنی ہے تو میری مکمل ویڈیو صرف جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا اکل مند لوگ ہیں دونوں میں سے وہ دیکھیں یہ سوال ہی بیدہ نہیں ہوتا ڈیلی کا پانچ ہزار گھر بیٹھ کے بغیر سکل یا بغیر انویسمنٹ کے کمالیں کیوں کمالیں بھائی اسلام علیکم آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو ڈیلی اس طرح کی پوسٹ کو ہی نظر آتی ہوگی فیس بک پہ یا کوئی وٹس ایپ پہ میسج آ جاتا ہوگا کہ جی ڈیلی کا پانچ ہزار روپیا کمائیں بغیر انویسمنٹ کے بغیر کسی سکل کے صرف وٹس ایپ ہے آپ کے پاس تو آپ پیسے کما سکتے ہیں آپ میں سے سب نے دیکھا ہوگا پھر آپ ڈیفرنٹ گروپس میں دیکھتے ہوں گے فیس بک پہ کوئی گروپ آپ نے کھولا اب ہمارا گروپ ہے یہ کامریٹس بھائی حافظ ہے میں ڈیلی میں اس پہ سینکڑوں اس طرح کی پوسٹ ہوں وہ میں ڈیکلائن کرتا ہوں یعنی ہم میں یا میری ٹیم جو بھی اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو ڈیکلائن کرتے ہیں اپروو نہیں کرتے پوسٹ کو کیا ہوتا ہے مجھے ستر سے ایسی لڑکے لڑکیاں چاہیئے جو صرف انڈر میٹرک ہوں اور وٹس ایپ ان کے پاس ہوں ڈیلی کے پیسے کما سکتے ہیں بھائی اتنی جوبز ہیں پاکستان میں ماشاءاللہ ڈیلی گروپس میں سو سے اوپر پوسٹ ہیں تو میں ڈیکلائن کرتا ہوں اپنے گروپ کے اندر اور کتنے گروپ ہیں اور پاکستان میں لوگ کہتے ہیں جی جوبز ہی نہیں ہیں کدھر جوب نہیں ہیں بھائی اتھر دیکھو نا جوبز کی مطلب اندھیر نگری ہے جوبز کی تو وہ کہتے ہیں جی میٹرک انڈر میٹرک ہو یا میٹرک پاس ہو بس لڑکے لڑکیاں کوئی بھی ہو بس وٹس ایپ ہونا چاہیے اور ڈیلی کے پیسے کما ہے بھائی یہ سارا فراوڈ ہے میری ویڈیو اگر آپ نے مکمل دیکھنی ہے تو میری مکمل ویڈیو صرف جو پڑے لکھے لوگ ہیں یا اکل مند لوگ ہیں دونوں میں سے وہ دیکھیں جو جاہل ہیں اور جو بے وکوف ہیں وہ ابھی سائیڈ پہ چلے جائیں مثلا وہ بعد میں جنہوں نے شور مچانا جی آپ نے تھم نیل میں یہ بتایا تھا ہمیں تو یہ میری ویڈیو میری کوئی بھی ویڈیو جاہل ہوں یا بے وکوفوں کے لیے نہیں ہوتے صرف پڑے لکھے لوگوں کے لیے ہوتے لیکن پھر بھی اکل مند ہوتے ہیں اور کہ یہ ایسے ہوتا ہے جو پڑے لکھے ہوتے ہیں پھر بھی جاہل ہوتے ہیں تو اس لئے میں یہ کلیر کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کوئی بھی جاہل یا انپڑ آدمی نہ دیکھے صرف پڑے لکھے ویڈیوکیٹڈ لوگ اکل مند لوگ جن کو کوئی کومن سینس ہو جن کو کوئی اکلو شہور اللہ پاک نے دیا ہے صرف وہ میری ویڈیوز دیکھیں اب اس ویڈیو میں میں اس کی ریزن آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میں نے اس لئے کہا ہے کہ لوگ اس طرح کی تھمنیل دیکھ کے اور اس طرح کی چیزیں دیکھ کے فوراں آتے ہیں اس طرح کی پوست دیکھ کے فوراں ریپلائی کرتے جی میں نے پیسے کمانے بتائیں کیا ہوگا اگلا میسیج کیا آتا ہے جی آپ کو ہماری کمپنی کے ساتھ ریجسٹر ہونا پڑے گا پھر ہم آپ کو ڈیلی کا کام دیں گے اور ریجسٹریشن کی فیس ہے سو ڈالر یا پچاس ڈالر اب آپ سوچتے ہیں کہ یہ سو ڈالر پچاس ڈالر ہے چلے ایک دفعہ دوں گا یا دوں گی اس کے بعد مزے ہی مزے بھئی پاکستانوں کو مفت کا پیسہ چاہیے نا کہ کام نہ کرنا پڑے بس آپ وہ جمع کرا دیتے ہیں اگلا میسیج آتا ہے جی ٹھیک ہے آپ کے ریجسٹریشن ہو گئی ہے اب آپ کو سیکیورٹی ڈیپوزٹ کروانا ہے دو سو ڈھائی سو یا تین سو ڈالر آپ کو سیکیورٹی ڈیپوزٹ جو کہ ریفنڈبل اماؤنٹ ہے جب آپ یہ کام ختم کریں گے جب بھی آپ ہماری کمپنی سپنا کانٹریکٹ ختم کریں گے آپ کو وہ اماؤنٹ ریفنڈ مل جائے گی اب آپ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جی جال میں پھنس چکے ہیں آپ یہ بھی دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو بلوک کر دیتے ہیں وہ یا غائب ہو جاتے ہیں یہ سوال ہی بدہ نہیں ہوتا ڈیلی کا پانچ ہزار گھر بیٹھ کے بغیر سکل یا بغیر انویشمنٹ کے کمالے کیوں کمالے بھائی سوال مطلب کمانا چاہیے بھی نہیں بغیر سکل بغیر انویشمنٹ کے کیوں کمائے پانچ ہزار ڈیلی کا آپ لوگ کیوں امپریس ہوتے ہیں ایسی پوسٹ سے کہ پانچ ہزار ڈیلی کا مہینے کا کتنا ڈیڑھ لاک رپیہ بن گئے جی ہم ڈیڑھ لاک مہینے کا کمائیں گے بغیر سکل بغیر انویشمنٹ کے ایسے نہیں ہوتا اب لوگ یہاں بے اطراز کرتے ہیں جی آپ کہتے ہیں جی سکل سیکھیں سکل سیکھیں پھر آپ سکل بیچتے ہیں سکل آپ پیسوں کی دیتے ہیں تو بھئی صحیح کرتے ہیں نا ہم کہتے ہیں وہی تین سو ڈالر جو آپ نے کسی کو دے کے نہ کوئی سکل سیکھے نہ آپ کو کچھ ملا وہی آپ ہمیں نہیں کسی کو بھی جو بھی پاکستان میں کورسز کروا رہے ہیں دنیا میں کئی بھی کروا رہے ہیں کورس پر چیز کریں کورس کریں ایمازون کا کام سیکھیں والمارٹ کا سیکھیں ای بے کا سیکھیں اٹسی کا سیکھیں دو سے تین مہینے میں سکل سیکھ لیں سکل سیکھ کے پیسے کمائے پیسے سکل سے کمائے جاتے ہیں اچھا اب کیا گارنٹی ہے کہ آپ کورس کریں گے تو پیسے کمائیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے اگین آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا تھا آپ کی محنت کے اوپر آپ ٹائم کتنا دے رہے ہیں افکرس لکھ بھی اس میں ڈیپینڈ کر رہے ہیں لیکن زیادہ تو ٹائم محنت یہ ہوتی ہے نا محنت تو اللہ تعالیٰ کافر کی بھی زیادہ نہیں کرتے تو جب آپ محنت کر رہے ہیں تو آپ پیسے کمائے لیتے ہیں اب محنت کرتے 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 آپ ایسا ایسا ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ مہینے کا ڈیڑھ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ میں پہنچ جاتے ہیں آج سے چار سال پانچ سال یا تین سال پہلے جن لوگوں نے فری لانسنگ شروع کی تھی پچیس تیس پچاس ہزار پہ آج وہ ماشاءاللہ سارے تین سے پانچ لاکھ روپے کمارے کچھ حصے بھی اوپر چلیں یہ ایک پروسس ہے جو آج سے ایسا ہوتا ہے آپ پہلے دو سے تین ڈالر فی گھنٹہ پہ کام کرتے ہیں پھر آج سے ایسا آپ کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں جو جو آپ کی پروفائل بن جاتی ہے آپ کا ریڈ بڑھ جاتا ہے آپ کے ریویوز اچھے آ جاتے ہیں آپ کو لوگ زیادہ پرائس پی کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ سٹیپ بے سٹیپ ہوتا ہے تو اگر آپ نے اپنے کسی سکل سکھنے پر پیسے لگائے ہوں گے نا تو وہ زیادہ تو نہیں جا رہے نا آپ اگر نہیں بھی کمارے اس کے بعد آپ نے کام نہیں بھی کیا آپ اپنے کسی دوسری لائن میں مصروف ہے کبھی فیوچر میں آپ کو خیال آتا ہے یا مجھے کام کر لینا چاہیے تو آپ نے وہ سکل سکھی ہوتی ہے آپ پھوڑا سا اس کو ریوائز کرتے ہیں اور کام کر لیتے ہیں لیکن جو آپ نے تین چار سو ڈالر وہ ورسف پلی لڑکی کو دے دی ہوتا ہے وہ واپس نہیں آتا اور وہ ہوتی بھی لڑکی ہیں اور ہمارے پاکستان ماشاءاللہ خیر سے اچھا وہ لڑکی ہوتی نہیں ہیں وہ ان کے پاس ایک ڈیوائس ہوتی ہے اس سے لڑکی کی آواز چینج کر کے اگر وہ آپ سے بات بھی کرتے ہیں تو آواز چینج کر کے کرتے ہیں وہ ہوتا لڑکا یہ اور یہ ڈیوائس پاکستان میں بڑی کومن ہے بلکہ اکثر ماشاءاللہ ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں وہ تو کال پہ بھی نہیں صرف لڑکی وہ صرف ایک میسیج آجے کہ میں لڑکی ہوں وہ ادھر ہی لیٹ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بس آپ بتائیں کتنے ڈالر چاہیے ہیں سکل سیکھنے کا کہہ دیں نئی 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 یہ تو فراڈ ہے بھائی فراڈ وہ ہے اس سے بچیں اور کئی جگہ پہ لڑکیاں ہوتی بھی انہوں نے ہائر کی ہوتی ہیں وہ ویڈیو کال بھی آپ کو کر لیتی ہیں اب آپ لڑکی کے چکر میں پیسے دے بیٹھتے ہیں اور لڑکی نے آپ کو بلوک بھی کر دینا ہوتا ہے یاد ہو نا کہ چلے وہ آپ کو بلوک نہ کرے جس چکر میں آپ جا رہے ہیں اب وہ ان کا طریقہ اتنا پیارا ہوتا ہے اتنے مٹھے طریقے سے وہ ایسے آپ کو جھانسہ دیں گے کہ آپ کہیں گے جی سارے آپ کہیں گے چار سو ڈالر جی میرے پاس یہ ہے یہ سب بھی آپ لے لو طریقہ ایسا ہوگا وہ لڑکی آپ کو گھنٹے بعد پھر میسیج کرتے کہ جی بتائیں آپ کا پلان ہے یا نہیں ہمارے پاس اور بھی لوگ ہیں اچھا بتائیں آپ کہاں پہ رہتے ہیں اچھانا کو بات ٹن کر دے گا اچھا آپ کہاں پہ رہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اب لڑکا سوچتے ہیں میری بڑی ویلیو ہو رہی ہے ایک لڑکی میرے سے باتیں پوچھ رہی ہے حالانکہ اس نے بھائی آپ کو لوڈ کے تین دن بعد اس نے آپ کو بلوک کر دینا ہوتا ہے ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے فورٹی ایٹ ٹو سیونٹی ٹو آورز میں فورٹی ایٹ آور سے سیونٹی ٹو آورز میں کرو اور اس کے بعد بندہ بلوک کرو پیسے لے کے غائب ہو جاؤ یا کوئی اس سے بھی زیادہ دن چل جاتی ہوں گی جنہوں نے سوچا ہوگا کہ چلیں جب تک مرغہ پھنستہ نہیں ہے تب تک لگے رہو خیر ہے تو بھائی خدا کے واسطے ان چیزوں سے بچیں بعد میں پھر ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں جو ایک ایسے منٹورز کی لائن ہے جس کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے وہ میں بھی گروپ میں دیکھتا ہوں پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں آکر جی میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں میں سب کو گائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں مجھے ایسے لوگ بہت برے لگتے ہیں بھائی بھائی آپ اتنے بے وکوف ہیں کہ آپ لڑکی کی آواز پر ڈل گئے اور اس پر آپ نے چار سو ڈالر لٹا دیا اب آپ آگئے گروپ میں لوگوں کو نصیحت کریں تو پلیز نصیحت نہ کیا کریں شرمندہ رہا کریں کسی کو بتایا نہ کریں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو گیا کسی کو نہ بتائیں کیونکہ آپ نے جس کو بھی بتانا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا جس نے چونہ لگوانا ہے اس نے لڑکی کے آواز پر جانا ہی جانا ہے اس نے اس آواز پر چونہ لگوانا ہی لگوانا ہے اس نے کہنا شاید میں سب سے الگ ہوں وہ لڑکی آگے یہ کہے گی نہیں دیکھیں باقیوں کے ساتھ اتنے ہیں لیکن آپ مجھے اچھے لگ رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بہتر چلیں گے وہ کہتا ہے میں یونیک ہوں حالانکہ یونیک کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی سکل سیٹ پر پیسے لگائیں ایمازون نہیں سیکھنا بھائی ویب ڈیولپنٹ سیکھ لیں کہیں سے جا کے گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں یوٹیوب اکاؤنٹ ہیڈل کرنا سیکھ لیں کیوئرڈ ریسیچ سیکھ لیں کسی کا فیس بک پیج مینج کرنا سیکھ لیں ایسے سکل سیکھیں جو کہ آپ دو سے تین مہینے میں سیکھ کے آسانی سے پیسے کما سکتے ہیں ہم لوگ جو بتاتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر بندہ ہی کمائے گا ہاں لیکن بہت سارے کماتے بھی ہیں کچھ فیل بھی ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے پاس ایک سکل تو ہوتی ہے لگے رہتے ہیں تو پھر آپ فیل نہیں ہوتے پھر آپ کبھی نہ کبھی ضرور کامیاب ہوتے ہیں شرط یہ ہے کہ لگے رہنا چاہیے بس آپ لگے رہیں ڈٹے رہیں کہ جب میں نے کام کرنا ہے کوئی نہیں ایک بمینے فری میں بھی کر لوں گا کسی کے ساتھ ایکسپیرینس آگیا پھر آج سہ سہ آگیا آپ کا کام جون جون آپ کام بہتر ہوتا جاتا ہے آپ کا ریٹ بہتر ہوتا جاتا ہے لیکن اس طرح کے طریقوں سے نکلیں اس طرح کی پوسٹ دیکھ کے یا اس طرح کا ورسہ پاک یا لڑکی کی آواز دیکھ کے پیسے نہ لٹھوائے کریں محنت کریں سکل سیکھیں پیسے کمائیں اب وقت پہ فائیور پہ سرویسز بیچیں پاکستان میں بیٹھ کے ڈالرز میں انکم جنریٹ کریں ڈالر اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انشاءاللہ اگر آپ ڈالرز میں کمارے ہیں ہمیں دعا تو یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں ڈالرز ٹیبل رہے ہمارے ملک کا فائدہ اسی میں ہے لیکن فریلانسر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ڈالر کا جو بھی ریٹ ہو جائے کیونکہ اس کو تو انکم میں ڈالرز میں آ رہی ہے اور یہ ہے جنوان انکم جو آپ کسی کو سرویسز بیچتے ہیں جو آپ کسی کے لیے چار گھنٹے بیٹھ کے لیپ ٹوپ پر پر پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں پروڈکٹ سورسنگ کرتے ہیں کسی کے لیے پی پی سی ایڈ چلاتے ہیں جو سپانسر ایڈ ہوتے ہیں یہ کام جب آپ کسی کے لیے کرتے ہیں ایمازون پر یا کسی اور بڑی ویب سائٹ پر تو تب آپ کو جو پیسے آتے ہیں وہ ریل میں ایک انکم ہوتی ہے باقی سب فراؤڈی ہوتا ہے کوئی پیسہ نہیں آتا آپ سے سیکیورٹی کا نام پر پیسے لے لیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ وہی بلوک نمبر پر جو ڈی پی ہوگی وہ بھی بلکہ غائب ہو جائے گی آپ کے باس کچھ بھی نہیں بچے گا پھر آپ کسی نئی لڑکی کا انتظار کریں گے Thank you